امریکی وزیر خارجہ انٹرونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی فون پر گفتگو انٹرونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے پرعظم ہے افغانستان میں امن اور انصداد رہشتگردی کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے عظم پر بھی قائم ہے تو جمال دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی وزر خارجہ نے بلاول بٹھوں کو وزارت خارجہ کا اہدہ سنبھالنے کی مبارک بات دی بلاول بٹھوں نے توچر پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکی وزر خارجہ سے گفتکمہ باہمی اترام کے ساتھ آگے کے سفر پر اتفاق ہوا امریک خان بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومہ زمین پر گر گئی ایک تقروری کیا ہوئی اس کی آنکھیں کان بھی گئے اندھا اور بہرہ ہو گیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آزادی مارچ نہیں گوگی بچاؤ مارچ ہوگا چیف الیکشن کمیسٹر استیفہ نہیں دیں گے چوری کا حساب دینا ہوگا شہباز شریف اس کی نالائکی کی داستانے سامنے لائے گا امران خان کے نیچے سے کرسی کس کی اوپر سے دماغ کسک گیا روز ٹی وی پر آ کر نئی نئی کہانیاں سناتا ہے کبھی کہتا ہے سادش ہو گئی اس قط کا وجود ہی نہیں تھا مدینہ منورہ میں نار بازی سے سر شرم سے جھگ گیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا اٹک کی تحصیل قطع جنمی جلزے سے خطاب موسیقی موسیقی جب میں قول ہوں اسلامباد کی اور لوگ بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو قول رہے سکنا ہوں اسلامباد پر عوام کا سمندر ہونے والا ہے الیکشن کے وہ عوام کو فنس بار کرنے دو اپورٹڑی رکھو بڑھنے منزور تحریک انصاف کا میاں والی میں سیاسی پاور شوچ امن تحریک انصاف عمران خان کے حکومت پر لفظی گولہ باری بیس مائی کے بعد کسی بھی دن لانگ آس کی کال دینے کا اعلان کہا عوام کا سمندر اسلامباد میں صرف الیکشن کا مطالبہ کرے گا کسی اپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کوئی کنٹینر روک نہیں سکے گا چوروں کو جیل پخشانے تک جہاد جاری رہے گا سنواللہ پر اٹھارہ قتل اور شہباز گل پر حملہ کروانے کا بھی الزام یہ بھی بولے اگر ان کے کسی کارکن کو ہاتھ لگایا تو تھری سٹوجز اور ان کے ہینڈلر ذمہ دار ہوں گے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے قوم کو اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا انصاف کے داروں سے پوچھتا ہوں کیا قریدو فروغ پر سوموٹو نہیں دینا چاہیے تھا کبھی سنا ہے برطانیہ کی جمہوریت میں ایسا ہوا ہو ملشیات برابدگی کیس میں بریت کی درخواست پر سمات آج ہوگی وزیر داخلہ نانا سنواللہ سمیچ شیمل زمانہ دارت میں پیش ہوں گے لہور کی انصداد منشات کی خصوصی دارت کے جوج نائیم شیخ سمات کریں گے دارت نے مکلا سے دلائل طلب کر رکھے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل پیٹرول ایم ڈیولپنٹ لیوی میں اضافہ سے متعلق تحریک انصاف کے حکومت کا آئی ایم ایف سے کیا گیا مہائدہ سامنے لیا ہے مہائدہ کی زستاوی ذات کی مطابق سابق حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا کہ نومبر دوہزار اکیس میں لیوی میں چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے مہائدہ کے مطابق کام پیٹرول اور ڈیزل میں بتدری چار روپے فی لیٹر اضافہ کرتے جائیں گے جب تک کہ لیوی تیس روپے فی لیٹر تک نہ پہنچ جائے سابق حضر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جہانگیر درین اور علیم خان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا جہانگیر سے اختلافات شکر مافیا کے خلاف کاروائی پر ہوئے علیم تین سو اکر زمین قانونی کروانا چاہتے تھے سوشل میڈیا پودکاسٹ پر گفت گو عمران خان کی انظامات پر علیم خان کھل کر سامنے آگئے مناسرکہ چیلنج کا آپ کے پاس جو کچھ ہے بتا دیں ہم بھی حقائق بتائیں گے میرے پاس تین سو اکر نہیں تین ہزار اکر ہے زمین زمینداروں سے خریدی ہے وزیراعظم شباہ شریف سے وزیر خزانہ کی ملاقات وزیراعظم کا چینین کی موجودہ قیمت پر اظہار اتمنان تاہتین سالوہ چینین کی قیمت میں کمی ہوئی گندم کی خریداری کے لیے پیسکو کو کیس کریڈٹ سہولیہ دینے کی ہدایت کہتے ہیں سندھ میں کچھ نہیں کہتا ہوں لوگ پاگل ہیں جو ووٹ دیتے ہیں اگر کچھ کام نہیں کرتے تو لوگ ووٹ کیسے دیتے ہیں سابق صدرہ سے زرداری کا نواب شامیکار کو نام شکتہ ریل ہو یا جیل امران خان کے ساتھ ہوں سابق وفا کی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں فوج کے ساتھ ہمارا تعلقات کشیدہ تھے نہ ہیں اور نہ ہونے چاہیے امران خان کا بیانیاں غیرت اور خودداری کی وجہ سے بلد ہوا اداروں کو کہنا چاہتا ہوں 31 مئی سے پہلے ایریکشن کا اعلان کر دیں حکومت کا غیر اخلاقی ویڈیو سے لوگوں کو بددام کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کریں گے وزیراعظم نے اداعیت کی ہے ایسے مواد کو برداشت نہ کیا جائے سوشل میڈیا لوگوں کی پگڑیں اچھالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے بلیک میلنگ کے صدباب کے لیے ایسے واقعات کو روکیں گے سابق وزیر اطلاعات حوال چودری نے 20 مئی تک حکومت ختم ہونے کی پیچ گوری کر دی کہا ہماری اطلاعات ہیں کہ تین ساتھی شہباز شرکت ساتھ چھوڑ ہیں سابق وزیراعظم عمران خان نے پالیمانی پارٹی کا اضلاعات طلب کر لیا اضلاعات نو مائی کو بنی گالا میں ہوگا سابق اور موجودہ آرہ کین اسیم بی کو حاضر یقینی بنانے کی ہدایا پیریکن صاحب کے رہنمہ شہباز گل کی گاڑی کو ٹکر مانے والا شخص گرفتار ملزم بجہات علی نے پتائی تبتیش میں بتایا کہ یہ خالصاً حادثہ تھا کسی سیاسی نمار سے کوئی تعلق نہیں میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل کا اپنے قتل کے خرچے کا اصحاب حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا قیمتوں میں دو روپے 86 پیسے کا اطافہ کراچی کے سارفین کے لیوی بجلی ایک روپے 38 پیسے مہکی کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا مہکم موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارہ چونتے سے چھتیس کے درمیان رہے گا دن میں تیس سے بتیس کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائے چلیں گی بارش کا کوئی امکان نہیں پاکستان کے یوکرین میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اتھار تشویش ترجمان دفتر خاجہ نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیب بھیجنے کے لیے ایک کام آگ کر رہا ہے موسیقی